Hello everyone, you are welcome to best knows tutorial اور آج کی کلاس جو ہے وہ ہے آپ کی پرتوی کی آنترک سنرچنا یا ہم کہیں کی inner جو internal structure ہے earth کا اس کے بارے میں بات کریں گے تو کچھ اگر ہم سیدھے part کی بات کریں تو سب سے اوپر آپ کا crushٹ آتا ہے پھر آپ کا ہے mental پھر outer core اور پھر inner core یہ آپ لوگوں کی کیا ہیں parts ہیں تو اگر ہم crushٹ کی بات کریں تو crushٹ سب سے اوپر والی جو layer ہوتی ہے اسے ہم crushٹ بولتے ہیں اور اس کے جو عوسط موٹائی کہیں ہم اس کو تو 33 km اس کو مانا جاتا ہے پھر تھوئی کے سب سے اوپری ایوام پتلی پرت ہے یا ہم کہیں کہ سب سے جو پتلی پرت ہوتی ہے وہ crushٹ یا پرپٹی بھو پرپٹی اسی کو کہا جاتا ہے mental mental کیا ہے اس کو کہیں گے ہم 29 km بس آپ کو سمپلی یہ یاد رکھنا ہے جیسے 33 km یہاں یاد رکھنا ہے یہاں پہ 29 km کی گہرائی تک mental کا بستار پائے جاتا ہے تو فرسٹ پارٹ جو آپ کا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا 29 km تک آپ لوگوں کیا ہے mental کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے outer core باہیا core اور جو آپ کا inner core اور outer core ہے اس کی اپیکشہ اس کی کم یا یہ ترل بھاگ ہوتا ہے means آپ کا یہ liquid state میں ہوتا ہے پھر آتا ہے آپ کا inner core inner core کے تاپ مانتا تھا داپ چرم ارتات بہت زیادہ ادھک ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اگر ہم بولے pressure جو ہوتا ہے وہ inner core میں ہوتا ہے اور جو پرتوی کو نارنگی کے سامان بتایا تھا کس نے؟ نیوٹن نے یہ orange کی طرح بتایا تھا پرتوی کے گھنٹوں کی بات کریں density کی بات کریں تو 5.5 gram ہوتا ہے اور اس کی جو عوصت ترجہ ہے یا ہم کہیں radius ہے وہ 6370 km ہے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ لوگ کسی چیز کی تیاری کر رہے ہوں تو mind map technique سب سے best ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ earth لکھ لیجئے اور 33 km 2900 km ہو گیا 5.5 gram اس کا کیا ہے جو اس کی density ہے 5.5 اور 6370 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ بار بار لکھ کر practice کر سکتے ہیں پرتوی کے نیچے جانے پر پرتی 32 meter کی گہرہی پر جو تاپمان ہے 1 degree Celsius بڑھتا جاتا ہے تو اگر ہم اندر کی طرف جائیں پرتوی کے اور ہر 32 meter پر اندر کی طرف جاتے رہیں تو وہاں پر کیا ہوگا آپ کا 1 degree Celsius تاپمان بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جو پرتوی کی تین پرتے ہیں آپ لوگوں کی crust mental اور crowd یا آنترک پرتی اس کو کہا جاتا ہے اس میں first ہے آپ لوگوں کا سیال آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے Sial سیال تو جو آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ جو سیال یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اس کو Sial سیال اور پھر آپ لوگوں کا سیما S ہوتا ہے آپ کو NIFE ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا سلکا اور aluminium اور سلکا اور magnesium اور NI nickel اور ferrous ان چیزوں سے بنی ہوئی یہ تین لیول آپ لوگوں کی ہوتے ہیں mental کا white of the earth بھی کہا جاتا ہے اس میں ایک important آپ لوگوں کو اور یاد رکھنا ہے کہ جو Swayze ایک scientist تھے انہوں نے سب سے اوپری پرد کو سیال کہا تھا سیال سبد کہا تھا تو جو crust ہوتی ہے اس میں آپ لوگوں کا silicon اور aluminium ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سیال بولا گیا تھا کس نے کہا تھا Swayze ٹھیک ہے تو Swayze آپ لوگوں کا نام یاد رکھنا ہے تو اگر ہم آ جائیں یہاں پر بنائیں ایک mind map تو آپ لوگوں 33 یاد ہو گیا ہوگا 2900 یاد ہو گیا ہوگا اس کے بعد 5.5 یاد ہو گیا ہوگا اس کے بعد اگر ہم تین level کی بات کریں تو سیال سیما اور نفے بھی آپ لوگوں کو الگ الگ جگہ پر لکھنا ہے اور ایک جگہ پر آپ سویس بھی لکھ سکتے ہیں سویس جو تھا سینٹیس کا نام تھا اس کے علاوہ ایک آپ لوگوں کو عوصت رجہ بھی لکھنی ہے جو radius ہے پر تین 6 3 7 0 6 3 7 0 ٹھیک ہے یہ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں نیوٹر نے پر تین کو نارنگی کے سمان بتایا تھا اب یہاں پر کچھ ڈیٹیل سیں انہیں پڑھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ oblate spheroid ہے جو پرتوی ہے اور پرتوی اس طرح سے کچھ ہے اور یہاں پر چپٹی ہے سب سے highest جو پوائنٹ ہے آپ لوگوں کا 8,848 ہے جو کی height ہے اس کے علاوہ جو mariana trench ہے mariana خائی یا mariana trench اس کو 10911 یاد رکھنا 10911 یاد رکھنا آپ لوگوں کو سب سے means پرتوی کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے ہیں تو سب سے اونچی جو جگہ ہے وہ تو آپ کی everest ہے اور سب سے نیچی جو جگہ ہے وہ کیا ہے mariana trench ہے mariana trench اب دیکھئے everest سبھی کو یاد رہتا ہے 8,848 تو آپ لوگوں کو سبھی کو یاد رہے 8,8,4,8 تو آپ لوگوں کو اس میں 2 add کر دی نا تو یہ کیا ہو جائے گا 10 ہو جائے باقی آپ لوگوں کو 911 یاد آ جائے گا اس میں میٹر یہ آپ لوگوں کی گہرائی ہے یاد رہ جائے باقی ہم آلڈی بات کر چکے ہیں crust crust میں آپ لوگوں کا سیال یاد رکھنا آپ لوگوں کو mantle سیما اور core نیفے یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے پھر تھی بھی کا جو کل آیتن کا 0.5 part کیا ہے crust ہے اور 83 جو part ہے وہ mantle ہے اور 16 ہے وہ آپ کر ہے تو اس طرح سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہیں crust 0.5 mental cm mental کتنا ہے 83 part اور جو کر ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کا پھر سے 16 ہے اب کئی بار یہ پوچھا جاتا ہے جو موہ اسمبتہ ہے یا موہ روویسک اسمبت دتا ہے یہ کیا ہے تو اگر ہم part اس طرح سے بنا دیں یہ تو ہوگیا آپ کر سکرسٹ اس کے نیچے آپ لوگوں کا second part آگیا تو بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ distance ہے آپ لوگوں سارے لوگ سرپ اتارنے میں لگے ہیں بس ای لکھئے اس کے چاروں طرف اپنا mind بار بار بنائیے اگر آپ نے اسے سپیڈ سے بنائیے تو ایک منٹ میں پورا بنا لیں اور پھر آپ اسے 20 times practice کر لیجیے آپ کو سارے جو فیکٹ ہوں گے بہت اچھے سی یاد ہونے شروع ہو جائیں گے تو چلیئے ملتے ہیں اگلے short topic میں جیو گریف سے ریلیٹیڈ تب تک کے لئے گریف